اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپ یو آل آر گوڈ میں ہوں درقشان شویب اور آج ہے ریسپی پرانی ڈلی کے مشہور سیکھ کباب کی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سیکھ کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو مشین کا کیمہ بلکل پانی نکلاوا ہے اس میں ڈرائے ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ چوپڈ اونین پیاس کا بھی بلکل پانی نکال لیے گا نہیں چھوڑ گے پیاس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے ون ٹی سپونڈ ڈال رہی ہوں اس میں چاہٹ مسالہ اس کے بعد ون ٹی سپونڈ گرم مسالہ ہری مرچ اور ہرہ دنیا کو چاپ کر لیا ہے بارک یہ بھی ہے ہاف کپ ون ٹی سپونڈ ڈال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم سیادہ ون ٹی سپونڈ ڈال یہ بھی آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جنجر کارلک پیسٹے ٹو ٹی سپونڈ اور دو چھٹکے اس میں حل دی جائے گی ٹو ٹی سپونڈ ڈالنا اس میں بھنا ہوا بیشن اور لاس میں اس میں ایڈ ہوگا ایک لیومو کا رس سب چیزیں ایڈ کر کر اچھے جانا سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہاف آور کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب ہاف آور کے بعد بول میں تمام کیمے کو اس طرح سے پھیلا لیں گے یہ کباب میں تبے پہ بناوں گی تو اس کو دوے پہ بنانے کی وجہ سے میں اس میں پہلے سے ہی تھوہا دے دوں گی کوئلے کا اس لیے میں کیمہ پورا پھیلا رہی ہوں بیچ میں آپ چھوٹی سی پیالی یا فوائل شیٹ رکھ سکتے ہیں جب تک کوئلہ گرم ہو رہے میں ایک بنا رہی ہوں سپیشل سی چٹنی بار بی کیو سپیشل چٹنی ہے اس کی ریسیپی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی بہت مزی کی ریسیپی ہے یہ اور بہت مزی کی چٹنی بنتی ہے اور یہ تیار ہے اس پیشل بار بی کیو چٹنی اب میں نے کیمے میں کوئلہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں گھیر ڈال کر اس کو دمپے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے جب تک یہ سارے سموگ اس میں ایبزورپ نہیں ہو جاتی اس کے بعد میں سیکھ پہ تھوڑا سا پانی لگا کے ہلکے 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 ہاتھ سے میں کباب بنا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے کباب بنا لیے گا سیکھ پہ بنانے سے اچھا سا ٹیکچر آتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے کباب تیار کر کے آپ اس کو تاوے پہ فرائے کر لیں دو سے دینی ٹیبل سپون اس میں آپ آئل ڈالیں اور یہ بلکل میڈیم فریم پہ آپ کو فرائے کرنا ہے ہلکے ہلکے سب طرف سے جگہ چینج کر دی چاہیے اور فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہے بلکل سب بردست سے سیکھ کباب ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی کو شیئر کریے گا پسند آئے تو لائک کریے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب میرا چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو ٹیسٹی کرافٹی کی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپی سے ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ